ہائی بلیڈ پریشر کیا آپ ہائی بلیڈ پریشر کے مرز کا شکار ہیں؟ کیا آپ کا بلیڈ پریشر کنٹرول نہیں ہوتا؟ اگر آپ ہائی بلیڈ پریشر کا مستقل علاج شاتے ہیں تو اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں اجلا ہوں لیکن ناظرین امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہم ایک ایسے مرز پر بات کرنے جا رہے ہیں جس کا شکار کسی وقت میں صرف ادھیر عمر افراد ہی ہوتے تھے لیکن آپ وہ دین جا چکے ہیں اب تو یہ مرز نوجوانوں کو بھی اپنی لپٹ میں لے رہا ہے جن میں پچیس سے اٹھائیس سال کے درمیان کی عمر کے افراد شامل ہیں ناظرین جب آپ کا دل دھڑکتا ہے تو خون آپ کی جسم میں گردش کرتا ہے اور اسے مطلوبہ توانائی اور اکسیجن مہیا کرتا ہے خون گردش کے دوران نسوں کی دیواروں پر دباؤ ڈالتا ہے خون کے اس دباؤ کو بلیڈ پریشر کہا جاتا ہے بلیڈ پریشر کو جانے کا واحد طریقہ اس کی پمائش ہے جب بلیڈ پریشر کی پمائش ہوتی ہے تو اسے دو عداد میں لکھا جاتا ہے مثلاً 80 سے نیچے اور 120 سے اوپر اگر آپ کا بلیڈ پریشر 90 سے اوپر ہے اور 140 یا اس سے زیادہ ہوا اور یہ کیفیت کئی ہفتوں تک برکرار ہے تو آپ کو ہائی بلیڈ پریشر ہو سکتا ہے یا اگر دونوں میں سے ایک عدد بھی زیادہ ہو تو بھی آپ کو ہائی بلیڈ پریشر ہو سکتا ہے ہائی بلیڈ پریشر سے آپ اپنے آپ کو بیمار تو محسوس نہیں کریں گے لیکن یہ صحت کے لیے انتہائی خطرناک ہو سکتا ہے اگر اس کو کم نہ کریں تو یہ دل خون کی نسوں اور دوسری عضا کو برباد بھی کر سکتا ہے یا آپ کی صحت کے لیے سنگین مسائل بھی پیدا کر سکتا ہے بلیڈ پریشر دور حاضر کی ایک عام اور خطرناک بیماری ہے جس کی بنیادی وجہ شریانوں میں تنگی کے باعث دورانے خون کا غیر مربوط ہو جانا ہے جو لوگ حد سے زیادہ چکنائی والے کھانے یا بیکری کے ایشیاں کھاتے ہیں ان میں یہ تکلیف زیادہ پائی جاتی ہے اسی طرح حد سے زیادہ کحالیس آرام تلبی یعنی جسمانی کام کارز نہ کرنے کی عادت بھی بلیڈ پریشر کا سبب بڑھتی ہے ان اسبات کے باعث جسم میں چربیلے ماد یعنی کولیسٹرول کی بھرپور افضائش ہوتی ہے اور جب یہ کولیسٹرول شریانوں میں پہنچتا ہے تو باریک باریک شریانوں کی دیواروں سے ایک سپک جاتا ہے جس سے شریانیں تنگ ہو جاتی ہیں اور ان کی ساخت میں بھی تبدیلی آنے لگتی ہیں جس سے دورانے خون میں رکاوٹ پیدا ہوتی ہے اس رکاوٹ کے باعث دل کو پورے جسم تا خون پہنچانے میں بہت محنت کرنی پڑتی ہے جس سے دل کے فارم میں بھی زوف آ سکتا ہے نشہ اور سگرٹ نوشی کو بھی ہائی بلیڈ پریشر کی اہم وجہ قرار دیا گیا ہے موٹے لوگوں کو سب سے پہلی بیماری بلیڈ پریشر ہوتی ہے یہ بیماری نہایت خاموشی سے بڑھتی ہے لہٰذا مریض اس کی طرف توجہ نہیں دے پاتا مگر جب بیماری میں اضافہ ہوتا ہے تو علامات میں بھی شدت آنے لگتی ہے ہائی بلیڈ پریشر کی سب سے بڑی علامت سر کا بوجل پن ہے اس کی وجہ سے سردرد بھی ہوتا ہے کنپٹیاں اور آنکھوں کے پپوٹے بھاری رہتے ہیں سانس پھولتا ہے آنکھوں میں جلن کے ساسا چنگاریاں سے اٹھتی نظر آتی ہیں مزاج چچڑا ہو جاتا ہے بات بات پر غصہ آتا ہے جسم میں گرمی اور ہارپاؤں میں سوئیاں چھپتی ہیں اور چہرے کی رنگت سرک تکھائی دیتی ہے ناظرین تمام امراض بشمولے ہائی بلیڈ پریشر کی علاج میں بہترین انتخاب قدرتی طیبی طریقہ علاج ہی ہیں اور سب سے زیادہ امیت بھی قدرتی طریقہ علاج کو حاصل ہے تاثیر دوا خانہ کے ماہرین نے اس خاموش قاتل بیماری کو روک تھام کے لیے اپنے فقدمثال تجربات کی روشنی میں ہائی بلیڈ پریشر کے لیے بہت ہی کامیاب نسکر تیار کیا ہے اس کی منفرد اور اہم خوبی یہ ہے کہ یہ وقتی آرام کی بجائے بیماری کو مستقل طور پر ختم کرتا ہے یعنی اس مرقب سے شریعانوں میں جمع شدہ چربیلے، زرار مثلاً کولیسٹرول تحلیل ہو کر خارج ہو جاتے ہیں اور شریعانیں اپنی اصل حالت پر آ جاتی ہیں اور دورانے خون میں ہونے والی رکاوٹ دور ہو جاتی ہیں ہماری اس علاہ سے ساتھ درد، چکرانہ، مطلی گھبرات سینے کا بوجھ، ہاتھ پاؤں کی جلن جسم کی گرمی اور آنکھوں کے بھاری پن سے مکمل نجات ملتی ہیں جو لوگ گولیاں کھاڑا کر تنگ آ چکے ہیں اور پھر بھی بلیڈ پریشر کنٹرول نہیں ہوتا وہ ایک بار تاثیر دوہ خانہ پر ضرور تشریف لائیں یہاں ہائی بلیڈ پریشر کا علاج مکمل تشریف کے بعد کیا جاتا ہے اسی وجہ سے ہمارے پاس مریض مطمئن ہو کر علاج کرواتے ہیں اور مکمل طور پر قدرتی جڑی بوٹیاں اور قیمتی مرکبات پر مشتمل نسخہ جات نہ صرف ہائی بلیڈ پریشر سے بچاتے ہیں بلکہ دوبارہ یہ مرض نہیں ہونے دیتے ہیں میں تمام لوگوں کو بتانا چاہتی ہوں کی قدرتی طریقہ علاج پر بھروسہ کریں کیونکہ یہ وہ باہد علاج ہے جس کے کسی بھی قسم کے کوئی سائی ڈیفیکٹ نہیں ہے ناظرین گزہ اور پرہیز ازالہ مرض میں بہت مابن ہوتے ہیں اسی سلسلے میں کچھ ہدایات اور پرہیز بتاتی ہیں نمک کا زیادہ استعمال آپ کے بلیڈ پریشر کو بڑھاتا ہے بارگ افراد کو ہر روز چھے گران سے زیادہ نمک نہیں کھانا چاہیے پھنوں اور سبزیوں میں پوٹاشیم ہوتا ہے زیادہ چکنائی والی گزاؤں کے کھانے سے آپ موٹاپے کا شکار ہو سکتے ہیں جس سے آپ کا بلیڈ پریشر بڑھ سکتا ہے چکنائی والی گزائیں آپ کے کولیسٹرول کی سطح میں بھی اضافہ کرتی ہیں جن سے دورے کرب یا فالج کا خطرہ بڑھتا جاتا ہے جتون کا تیل سرائی مکھی کا تیل بہتر ہے لیکن اس کو بھی کم مقدار میں استعمال کرنا چاہیے اگر آپ کا وزن کم ہے تو آپ کے لیے بلیڈ پریشر کم کرنے میں موون ہوگا اسے دل اور جسم دونوں صحت مل رہیں گے وزن کو کم کرنے کا مطلب خوراک سے پرہیز ہرگیز نہیں ہے اس کا مطلب آپ کی طرز زندگی میں وہ چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں ہیں جنہیں آپ لا سکتے ہیں تمباکو نوشی امراض دل اور فالج کا سبب ہے تمباکو نوشی نہ کرنے والوں کی نسبت تمباکو نوشی کرنے والوں دل کا دورہ پڑھنے کا خطرہ دو گناہ ہوتا ہے تمباکو چبانوں اور نسوار لینا اسی طرح خطرناک ہے سردی ہائی بلڈ پریشن کے مریضوں کے لیے پرشانی کا سبب بن سکتی ہے ایسے میں انہیں کھانے بینے پر خصوصی توجہ کے ساتھ تیل اور مکھن سے بنے کھانی کی چیزوں سے بچنا چاہیے اس کے مطلق مزید معلومات اور رہنمائی کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل تاثیر دواخانہ اوفیشل ویزرٹ کریں اگلے پروگرام میں نئے موضوع کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گی تب تک کیلئے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ